موسیقی الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے وارے درسے قرآن میں جمع ہوئے ہیں اس مقتصر سے وقت میں اصلاح کا طریقہ اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا اصلاح یعنی کہ ایک ایسا کام ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کو صحیح راستے کی طرف بلانا اس کی اصلاح کرنا اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کے تعلق سے فرمایا بھی کہ اصلاح کیسے کی جائیں اور کس طرح سے لوگوں کو بلائے جائے گا اپنی طرف اپنی بات کی طرف جس طرف آپ ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل سو نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا کہ اُدُوِ الٰہ سبیلی بِلْحِکْمَا کہ لوگوں کو بلاؤ بلاؤ اپنے رف کی طرف اور نیک نصیت کے ساتھ اور اگر کچھ ان سے بات چیت ہو تو ان سے اچھی طرح سے حسن بات کرو اچھی بات کرو اچھی طریقے سے بات کرو اور قرآن میں جابا جاب ہوسی جگہ بتایا اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بھی کہیں چیزیں آتی کہ اصلاح کیسے کی جائیے لیکن اکثر دیکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کا ضدبہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کوئی غلط کچھ کام کر رہا ہے تو اس کی وہ اصلاح کرنے کا اس کا ضدبہ ہوتا ہے وہ ضدبہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کھیر خواہ ہوتا ہے دوسرے کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے دوسرے کو صحیح راستے پر لانے والا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا اس کو سمجھانے کا اصلاح کا دعوت کا تو پھر اس کی وجہ سے وہ غلطی کر جاتا ہے وہ کھیر کرنے کی بجائے اس میں سے شرح پھیل جاتا ہے شرح ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اصلاح کیسے کی جائے گی کس کو دعوت کیسے دی جائے گی وہ ہم نہیں سکتے ہم یا تو لوگ جو دعوتی کام کرتے ہیں یا لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ہم کو صحیح مذہب صحیح دین پر لانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو وہ دلائل تو رکھتے ہیں وہ دلائل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں لیکن وہ دلائل کو رکھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے کو رکھنے کا طریقہ بھی تو وہ بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ان کے ہم پڑھیں گے ان کے صیرت پڑھیں گے صحابہ کی صیرت پڑھیں گے تو وہاں سے ہم کو کئی طریقے ملیں گے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے سارے طریقے جب ہم نماز کے طریقے ان سے لیتے ہیں روزے کا طریقہ ان سے لیتے ہیں گسل کا پاکی کا اسی طرح وضو کا وہ سارے معاملات ہمارا ہولیا ان جیسا دکھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ان سے لینا پڑے گا کہ لوگوں کی اسلام کیسے کریں کس طریقے سے ان کو کریں اور وہ اس لیے بھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ عذاب سورہ نمبر تیتیس آہت نمبر اکیس میں فرمایا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو جندگی ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے بہتر نمونہ ہے تمہارے لیے بہترین یہ ہے اور کیوں اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی تو ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کہتے ہیں جو ان کو اللہ وہی کے سے کہتا ہے اپنی مرجی سے بھی نہیں کہتے ہیں تو گویا یہ جو طریقہ ہے جو حدیث تو میں ہم کو ملتا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ملتا ہے صحابہ کی جندگی سے ملتا ہے یہ اللہ کا بتائے ہوا طریقہ ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نظم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ وما ینتی کو این الحوا کہ نبی اپنی نفس سے کوئی بات نہیں کہتے وہی بات کہتے جو ان پر وہی کی جاتی ہے تو گویا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول اللہ سلام کی جندگی سے ملتا ہے آپ کے بات سے ملتا ہے آپ کا سمجھانے کے طریقے سے ملتا ہے سارے معاملات سے ہم کو ملتا ہے تو وہ اللہ کا ہی بتائے ہوا طریقہ ہے تو یہ ہمارے لئے ایک کامل نمونہ بھی ہیں اسی طرح جوہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ حصر رسولہ نمبر 45 آیت نمبر 7 میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخضو نبی جو دے اسے لے لو جس سے منا کرے اس سے روک جاؤ تو سارے طریقے اصلاح کے سارے معاملات ہم کو لینے ہوں گے اللہ رسول اللہ کی جندگی سے ہم کو لینا پڑے گے اور اللہ کی حدیث علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے جس میں اللہ کی حدیث علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بولے تو اچھی بات بولے وانہ خاموش رہے اگر اس کو ایسا ایسا لگتا ہے کہ میں بولنے کا طریقہ ہے میں صدا نہیں سکتا ہوں تو پھر اس کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ پھر وہ اس میں بھگاڑ پیدا کرتا ہے تو بولے تو اچھی بات بولے ورنہ وہ خاموش رہیں اور انسان کا بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کی رسول صاحب اس لیے فرمایتا تھا ایک حدیث کے اندر جو اگر جبان کی گیارنٹی مجھ کو دے دے اور ایک اور بہتہ ہے سرمگاہ کی گیارنٹی مجھ کو دے دے تو جنت کی گیارنٹی اس کو میں دیتا ہوں تو گویا کہ جبان ہی سارے اس کی جڑھ ہیں کیونکہ جبان بھی عاد بھی صحیح کرتا ہے برے الکاب اخلاق اور سب کچھ اس سے جھلکتا ہے کردار اس کا جبان سے جھلکتا ہے تو اس لئے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گیارنٹی بتایا تو اس کا صحیح طریقہ اگر جبان کا نہیں ہوگا اس کا اصلاق اخلاق اور یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر کام اس کا بگڑ جاتا ہے تو جب ہم ہر چیز کو قرآن سنت کے طریقے پر لے کہ نماز روزہ چلنا پھرنا ہمارے پرگرام شادی بیہا موت مرن جو بھی ہم سارے کے سارے معاملات اگر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ہم لیتے ہیں تو ہم کو اصلاح کا طریقہ دعوت کا طریقہ بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے ہم کو لینا چاہیے تو جیسے ایک مسلمان کے اندر کچھ بگاڑ آ گیا ایک مسلمان کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس میں بگاڑ آ گیا عقیدہ کے اندر معاملات کے اندر کچھ اس کے اندر بگاڑ ہے تو اب اس کو عدب سے اس کی ہم کیسے اصلاح کریں اس کو کیسے سمجھائیں تو یہ ضزبہ تو سب میں ہوتا ہے یہ سب ہی میں ہوتا ہے چاہے مسلمان ہو ایمان والا ہو یا بغیر ایمان والا ہو اس کے اندر بھی ضزبہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روڑ پر جا رہے ہوں اور ہمارے سامنے سے اگر کوئی ایسا آدمی نکل جائے جس کا موٹر سائیکل کا اسٹینڈ اگر گرا ہوا ہو تو ہم فورا کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں کہ بھائی یہ گر جائے گا اگر وہ تیج بھی جا رہا ہے تو ہم اس کے آگے دھائیں گے بھائی رک جائے اسٹینڈ سائیکل کیونکہ یہ جذبہ ہمارے کے اندر کسی کو نقصان نہ ہو ہمارے کوئی اسے لینا دینے ہم جانتے بھی نہیں اس وجن بھی ہوتا ہے تو سب کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے تو سب کے اندر یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ اندر تو جذبہ تو ہے لیکن دین کے دعوت کے اندر اسلا کے اندر ہمارا طریقہ صحیح اس کے اندر ہونا چاہیے مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے پاس میں آئے یا کوئی آدمی آپ کے لئے گفٹ لائے اور ایک چھوٹا سا ہی گفٹ لائے مالوک پین لے کر آیا آپ کے پاس اور پین لے کر آیا اور پین اس نے اچھا اس کو گفٹ پیک کیا اس پر فیتہ ویتہ لگایا ناموام لکھیا اور پانچ دس روپے کا پین آپ کو لاکر اس نے دیا کہ بھائی آپ کے لئے تحفہ ہے تو آپ اس تحفہ کو لیں گے اور لینے کے بعد میں آپ اس سے لکھتے بھی نہیں لو اس کو کیا رکھتے ہیں کلمدان میں رکھ دیتے بھائی تحفہ ملا تھا اس نے دیا تھا پیار سے دیا تھا اچھے سے دیا تھا حالانکہ یہ دس روپے کی قیمت ہے تو قیمت ویلیو نہیں رکھتی دینا اس کا ویلیو رکھتا کہ اس نے بڑے عدب اخلاق سے مجھ پر لاکر میرے بارے میں سوچا مجھ کو یاد رکھا اور یہ ایک پین لے کر رہا ہے میرے لئے وہیں اگر ایک آدمی آپ کے پاس میں آئے اور آ کر ایک موبائل لائے دس پندرہ ہزار روپے کا اور آپ ساکر کے یار آپ کو موبائل کی جرور تھے آپ کے بعد چھوٹا موبائل یہ بڑا موبائل لے لو یہ لو موبائل لے فیک کر آپ کو دے تو آپ کہیں گے بھائی آپ کے پاس ہی رکھ لو میں چھوٹا یہ اچھا ہے کیوں نہیں لیں گے طریقہ غلط تھا اس کو لیکن دس روپے کا کلم دیا لیکن اچھے سے دیا تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں بلکہ جندگی پر سمال کر رکھتے ہیں اس کی انک بھی کھالے ہو جائے پھر بھی رکھیں گے لیکن وہ موبائل ہم کیوں نہیں لے رکھے کیونکہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے فیک کر دے رہا ہے بد اخلاق اس سے دے رہا ہے تو ہم نہیں لیتے ہیں تو کسی بھی چیچ کو وہ چاہے کیمتی ہو یا چاہے کیسی بھی ہو آپ اس کو دیں گے تو اچھے طریقے سے دیں گے تو لوگ اس کو ایکسپ کریں گے نہیں تو پھر وہ نہیں کریں گے تو انداز جو اخلاق صحیح ہونا چاہیے کیمت اس کی ویلیو نہیں رکھتی ہے اس کا انداز صحیح ہونا چاہیے تو صحیح ہونے کے بعد میں اگر پھر کوئی نہ لے اس سے دور بھاگتا ہے تو پھر اس کو ہماری اصلاح کی ہم کوئی جبتے ہیں حضرت جو ہے جبل رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ عنہ ان کو بھیجا حضرت ماد بن جبل رضی اللہ عنہ تو یمن بھیجا تو کہا کہ لوگوں سے نزدی کی لوگوں سے نزدی کی حاصل کرنا اور دوری نہ بنانا کہ ایسی بات کرنا کہ لوگ تمہارے پاس میں آئیں لوگ تم سے دور نہ جائیں یعنی ایسی ان سے بات کرنا اور اگر پھر بات مان لے تو پھر پورا ایک آگے کا پورا پروسس بتایا کہ کیسے کرنا کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا ایک اللہ کے بارے میں بتا رسول کے بارے میں بتا وہ مان لے پھر نماز کی دعوت دینا وہ مان لے پھر جکات کی دعوت دینا جکات لے کر انہی میں تقسیم کر دینا وہ دیکھو ان کے لئے تم مشکل کھڑینا کرنا ان کے لئے آسانی بیدا کرنا تو بس ہر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کر کے بھیجا کرتے تھے کہ تاکہ تم جات ہو رہے ہو لیکن پھر تم اس طرح سے کام کرنا تو جو مسلمان اگر یہ کام کرنا ہے وہ کرتا ہے مسلمان کا فریضہ بھی اس کو کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں چاہے دنیا کے معاملات میں بھی ہو دین کے معاملات میں بھی ہو لوگوں کی اصلاح کریں یہ اس کے اندر ہونا چاہیے اور اس کی وجہ ہے لیکن اس کو سیکھنے کے لئے بھی اگر وہ وقت لگاتا ہے کہ سیکھو کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعوت دیا کرتے تھے کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے معاملاتیں تو اس کے لئے بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین سکھنے کے لئے جب وہ نکلتا ہے اس کے لئے کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے تو اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے لئے فرشتے آسمان سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور آسمان کی جو مخلوقیں وہ اس کے لئے دعا کرتی ہے اور اس کے حلاوات جو ہے چیٹی بھی اس کے لئے دعا کرتی ہے پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لئے دعا کرتی ہے جب وہ جد و جہد کرتا ہے علم کے لئے سیکھنے کے لئے تو یہ بھی ایک سیکھنے کا کام ہے کہ وہ سیکھیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو جب بھی کسی کی اصلاح کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کریں چاہے دعوت دینے کا معاملہ اور اسداری نبھانے کا معاملہ اور دوستی کا معاملہ اور روسیوں کا معاملہ چاہے جو معاملات ہو تو ان کی جندگی سے ہم لے اور سب سے پہلے اگر اصلاح کرے تو اس میں ہم یہ جانے کہ اصلاح کرنے سے پہلے کہ گلتی کرنا انسان کی فطرت ہے انسان گلتی کا پتلہ اس سے گلتی ہوتی ہی ہے اس کی فطرت ہے گلتی کرنا کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہمارے پوری دنیا کے باپ ہیں انسانوں کے ان سے گلتی ہوئی اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے فل کھا لیا گلتی ہوئی پھر کوئی جمین پہ بھیجا گیا تو گلتی ان سے ہوئی لیکن یہ ہے کہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترمیزی کی روایت حدیث نمبر 2449 کہ تمام کی تمام بنی آدم خطاکار ہے لیکن بہترین خطاکار کون ہے جو توبہ کر دے تو وہ سب سے بہترین ہے سارے کے سارے خطاکار تو گلتی فطرت ہے انسان کی کوئی اس سے پاک نہیں کوئی آسمانی چیز نہیں کہ بہت دوڑا گناہ اس نے کر دیا گلتی ہوتی ہے انسان سے انسانوں سے گلتی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کی گلتی ہوئی کیسے گلتی ہونے ہی نہیں چاہیے تو یہ نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا گلتی سب سے ہوتی ہے سب سے ہوئی گلتی ہے صحابہ سے بھی ہوئی اللہ کے رسول اللہ عنہ کی اسلاح کی کئی نبیوں سے کچھ ہوئی تو اس کی بھی اسلاح اللہ نے کی قرآن کے دھرم کو ملتا ہے تو گلتی تو ہوتی ہے گلتی سب سے ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو اسا محول نہ بنا دے کہ گلتی ہوئی کیسے گلتی ہونا ہی نہیں چاہیے تو گلتی تو ہوتی ہے تو اسلاح صحیح نہیں ہوگی تو لوگ پھر کیا ہوگا کہ بھی کہیں گے اور خاص کر زیادہ تر وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں تو وہ اس کہتے ہیں تو پھر ان کی بات لوگ بدخلہ کی سے اپنے دین کی دین کی صحیح دعوت پیش کرتے تو کہتے ہیں ارے ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ نماز کے علاوہ سب ان کا معاملہ گل ہے نماز والی بولتے ہیں ایسے پڑو ایسے پڑو اور باقی تو سارے معاملات ان کے بدخلہ کی بات نہیں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ معاملات ہیں تو پھر وہ لوگ اس کو دعوت کو accept نہیں کرتے ہیں تو یہ ہے کہ کسی سے اگر گلتی ہو جائے بڑے سے بڑے گلتی ہی سب سے ہوتی بڑے بڑے سے اللہ مولانا سے بھی ہو سکتی ہے عالم سے گلتی ہو گئی تو بس اس پہ بھی فیل لوگ لگ جاتے ہیں وہ اس پہ فتاوہ اس نے ایک بار گلت ایک عبارت گلت کیسے لگ دی کتاب کے اندر اس نے اس کے لئے وہ کتاب کے اوپر کتابیں شائع ہو جاتی ہیں اس کے لئے فتاوہ دینا شروع کر جاتا تو گلتی ایک آدمی اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنے کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ مکمل جیسا بتایا گیا قرآن کے اندر اور مکمل مومین بن جائے یہ کوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں ہوسکتا وہ ایک ہی جات تھی جو اللہ کی رسول اللہ سلام تھے جو مکمل نمونہ تھے جو پوری طرح جو قرآن جیسا بتایا جو عیش رضی اللہ نے فرمایا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ کی جندگی کیا ہے کیا معاملہ تو کیا ہے تو انہیں قرآن نہیں پڑا یہ تو ان کی جندگی ہے تو وہ تو ایک ہی سکسیت ہے باقی سب سے لوگوں سے گلتی ہوتی ہے خطا ہوتی ہے لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا اچھی کہ گلتی ہوئی یہ انسان کے فطرت ہے کسی سے گلتی ہوئی تو اصلا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول اللہ ہمارے نمونہ ہے ہر چیز کے اندر ایسی کوئی شعبہ اللہ کے رسول اللہ نے نہیں چھوڑا جس کے اندر ہم کو گائیڈ نہ کیا گیا ہمارے رینومائی نہیں کیا ہر چیز سے لے کر ہمارا سونا اٹھنا چلنا پھرنا معاملات رشتے داری نبانہ ہر چیز کے اندر اور ان کی جندگی بھی ہم دیکھیں تو ہر طور پہ ہم نمونہ ان سے لے سکتے کہ اگر کسی کو باپ دیکھنا ہو کہ باپ کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیں فاطمہ کے باپ اللہ رسول اللہ سلام کو کہ باپ کیسا ہوتا ہے وہ ہمارے لئے باپ کے طور پہ نمونہ ہے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ سسور دیکھنا کہ سسور کیسا ہونا چاہیے تو حضرت علی کے سسور کو دیکھے کہ ان کا سسور کیسا تھا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے تو دیکھے ابوبک صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دوست کو کیسا برستان اگر کسی کو سپے سالار دیکھنا ہے تو دیکھوے صحابہ کے سپہ سالار کو یعنی اللہ کے رسول سلام کو کیسے تھے اور اگر شوہر دیکھنا ہے کسی کو دیکھا آئیشہ رجی اور خدیج رجی کیسے شوہر تھے کسی کو نانا دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کے نانا کو دیکھے کیوں نانا کیسا ہوتا ہے تو گویا کہ طریقے سے اگر اسلا کریں گے اور اس میں سے ہم رینومائی نہیں لیں تو ہم دعوی تو کرتے ہیں کہ ہم اتبا کا دعوی کرتے لیکن ہمارا یہ طریقہ چھوڑ دیتے تو اتبا میں ساری چیزے بھی آتی ہیں تو کیسے اسلا کریں تو اسلا کا طریقہ اللہ رسول سلام کا سب الگ ہوا کرتا تھا چھوٹوں کی اسلا کی کرنا ہے بڑوں کی اسلا کرنا ہے کوم کا بڑا ہے تو کسی اسلا کرے لیڈر ہے تو گریب ہے تو کسی اسلا کرے سارے معاملات اللہ کی جمدگ سے ہم کو دیکھنے ملتے ہیں تو ہم چاہئے کہ دیکھے ہم اس کو جانے آئیڈیا لیں گے اللہ کی جندگی سے نبو طریقے سے یہ نہیں کہ کسی مقرر کو دیکھیں کہ یہ مقرر کر رہا ہے تو مقرر کہاں سے بول رہا ہے اس کی ماحول اور ہماری ماحول میں جمین آسمان کانتر ہوتا ہے مقرر کے طریقے سے لیں گے تو ہمارا کام بھیڑڑ جائے ہم کو ہمارے ماحول کے حساب سے جو ہمارا ماحول ہوتا ہے جو چل رہا ہے لوگ کے سے اس کے حساب سے ہم کو اس جاتے تو جا کر وہ نماز سے اپنے فٹ کرتا یہ نہیں کر رہا چل گلت تو اپنے وہ من سے اس کو صحیح گلت کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس میں اخلاق کا پہلو سب سے یاد آئے اخلاق ہم رکھیں کہ روز قیامت میزان کے اندر یعنی جب آمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری چیز اس کے اندر اخلاق ہوگی تمام آمال پر اس پر بھاری ہو جائیں اخلاق اس کا کردار تو بد اخلاق کی مجاق اڑانا بجرگوں کا دوسرے لوگوں کے امام کا یا دوسرے جو ان کے لیڈر ہیں ان کا یا بجرگوں کا یا جو فوضشدہ لوگوں مجاق بنانا یہ ساری چیز بد اخلاق کی مات اللہ کے رسول سے ملتا بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی اسے کام کیا اور اخلاق کی تو اس مرتبہ پڑتے اللہ کے رسول اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سور کلم سور نمبر 68 آیت نمبر چار میں فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب بلند مرتبے پر فائز کیا تو ہمارا دین دین بھر ہونا چاہیے تو کتاب سے جو اللہ نے بتلایا وہ اور جو ہم کو وہی سے رنومائی کی اس کے حساب سے کرنا چاہیے تو اب یہ نہیں کہ ہم کسی کی کتاب لے کر جاتے ہیں یا پھر کتاب کھولی اور اس کا آپ رہ چین اس میں یہ لکھا وہ لکھا یہ لکھا دن بھر نکتا چین بھولے تم کیا کر رہے ہم تو یہ کرتے نماز پڑھتے اور اس کے بعد نکتا چین ہی ریہ نہیں ہونے چاہیے کہ اب جاتا ہوں اب اس کو چند بھوٹی کر دیتا ہوں ریہ نہیں ہونا چاہیے اس کے خالی اللہ کے لئے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور یہ بھٹک گیا میں اس جو ٹیلی جلائے جائے جائے تو وہ ایک آلیم ہوگا اور ایک شہید اور ایک اللہ کی رام ایک خرج کرنے والا جکات اس سے دیکھا جائے کیوں کہ انہوں نے وہ عالم کس لئے بنا تاکہ لگوں کو دکھائے کہ لوگ میری بھوائی کریں ہر مسائل کے بارے میں بتا دیتا ہے تو ریا کیا تو اللہ کہے گا تو نے جو کیا تھا دکھانے کے لئے کرتا تھا تو ہم نے وہ تجھے دے دیا دنیا کے اندر تو تیرے ریا کے لئے ہمارے لئے کیا ہی نہیں تو اس طرح شہید کا معاملہ ہوگا اسی طرح جہے جکات دینے والا کا معاملہ مجھ سے بھیج کرو تو خالیس کہ میرا بھائی یہ گلتی پر ہے اور میں اس کی اصلاح کرنے چاہتا ہوں ایسا نہیں کہ پکڑ میں آگیا آج اس کے مجھے لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے خالیس اللہ کیلئے نیت خالیس ہونے چاہیے دوسری چیز کیا ہے گلتی جتنی بڑی ہوگی وقت اتنا زیادہ لگے گا جتنی بڑی گلتی ہوگی اتنا زیادہ لگے تو گلتی جتنی بڑی تو اتنا وقت زیادہ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا کہ نہیں گلتی جتنی بڑی تو ارے جان دو ان کا شرک کر رہا شرک وہ تو ایسا ہی ہے وہ تو فلاں ہیں اور شرک کے اندر ملوی سے پورا خاندان جان دو ان کو خوش بھی نہیں ہو سکتا ان کا اللہ ہدایت نہیں دے سکتا یہ ہم فیصلہ ہمارے کر دیتے ہم ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ ان کے چچا کے لیے نہیں کر سکے تو پھر ہم کون سے کھیت کی مولی ہے ہم کسی کے لیے فتاوہ دے دے اس کو ادائیت نہیں ملے یہ نہیں ہو سکتا اللہ چاہے جس کو دے اللہ نے جو بڑے بڑے تھے اس وقت بھی دیا اب صوفیان آخری میں بیس سال بات ایمان لے کر آئے پوری بیس سال تک وہ لڑ دے رہی مسلمان سے لیکن بات مل آئی ایمان تو اللہ چاہے جس کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے تو ہم یہ شرک کر رہا تو جانے تو اس کا معاملہ چھوڑ دے جتنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا جتنی بڑی چیز تو اس زیادہ اس کو وقت دینا پڑے گا اتنا زیادہ اس میں وقت لگتا ہے اس کے اندر بھی ہم کو دیکھ نا پڑے گا کہ نہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے کیا چھوٹی دوست کو کیا سے بات بن پڑوسی سے بات بن سب سے چاچہ سے بات نہیں کرتا یہ مشریک یہ کافیر یہ لانتی یہ منون اور یہ فلان یہ رستیدار یہ پڑوسی یہ وہ سے اور اکیلا مومن بن سارے کے سارے مشریک دنیا کے اندر اور یہ اکیلا مومن تو یہ اس لیے دین نہیں آیا جب یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدبوں کے اندر ہر خدبے کے اندر یہ آیت پڑی جاتی تمام مزیدوں کے اندر کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور رشتے توڑنے سے بچ سب سے پہلے یہ پڑا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس سے ڈر رکھو اور رشتے توڑنے سے بچ اس کے بعد کہ مرتی جم تک مسلمان لینا یعنی کہ رشتے جوڑنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے اس کے بات چوتھی میں لکھا آیا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کرے وہ دوسری چیز ہے کہ تاثب نہ رکھے کسی کو مومین نہیں تو لوگ اور اسی طرح لوگوں کے مرتبے کا دھیان رکھیں چھوٹا ہے تو اس کی اس لگ ہوگی بڑا ہے تو اس لگ ہوگی مسجد کا امام والید ہمارے تو ان کی اس لگ ہوگی اور جہن سب کا الگ الگ ہوتا ہے تو اس جہن کو بھی سمجھ کر اس لگ تو تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور کوئی آدمی آپ کی نہیں بھی سنتا ہے تو دوسری کے جرے پہنچانے یہ اس کے الگ اس لگ طریقہ ہوگا تو انسان کے ساتھ سب یہ پیسے والا ہے اس کا بھی گریب ہے یہ نہیں کہ لوگ اس ساتھ کرتے پیسے والا ہے تو اس کے سامنے سر مستاد حجرات وہ گریب دیکھ جاتے ہو ادھر آ دے دیکھ رہے ہم بتا رہے ہیں یہ صحیح یہ غلط ہے لوگ وہاں پر فرق کرتے ہے میر ہے تو اس کے لئے وہ لگ اور اس کے لئے اخلاق تو سب لئے ایک جیسا ہونا چاہی اور چھوٹی غلطی ہے تو ملوویس رہے کوئی چھوٹی غلطی کر رہے تو اس کے اندر چھوٹی غلطی بھی یہ بھی حکمت کا ایک طریقہ ہے یہ کوئی آدمی ہے جو ڈھول بجا رہا رہا مکتلیف ہمارے تیوار آتے اور ناچ رہا شادی کے اندر ہم جا کے اور یہ کھا اندر نہیں سونے جا آنا مداز کے بات تو وہاں اس کو چھوڑا جائے کیونکہ اس سے بڑے چیز ملووی سے وہ شرک کرتا ہے تو اس کے لئے ہم کو چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ اس پر اس سے بات چیت کر سکے چھوٹے مسئلے پر آئیں گے تو ترطیب کا بھی ہم اس کا دھیان رکھیں گے ایسا نہیں کہ آدم ایک شرک کرتا شرک اندر ملوی ہم کو معلوم ہے کہ گیر اللہ کی سنی چنے کھاؤ آپ سے ہم کہ میرے پاس لگے آگیا تو معلوم نہیں میں کھاتا ہوں کیا یہ لے جائے ہی بھگ جائے آئیں سے اب وہ شرک کر رہے کبھی کئی پر آپ اس کے پاس جائے کہ بھائی یہ شرک ہے تو چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر نہیں لیں آپ اس منا کر دیکھو اپ 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 خطان کی فطرت دیکھ کر اس کا جہن دیکھ کر اس کی اس لہ کی جائے گی چھوٹو کی اس کی جائے چھوٹو کی اس لہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول چھوٹو 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 خرید 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 کر صدامت کو تو یہ اس لہ کی حکم بتا شریعت گلت فہمی کی وجہ جان کر اس لہ بخاری کی روایت حدیث نمبر پانچ ہزار ترے سر آئیشہ رضی اللہ کے پاس میں تین صاحب ہی آئیں انہیں اللہ کی جنگی کیسی ہے تو انہوں نے بتایا کہ رات کے معاملات کیا تازد پڑھتے یہ سب چیز ان کو بتائیں تو پھر انہوں نے کہا رہے تو اللہ کی رسول اللہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ہم اور کرنا چاہیے ہم تو کم کرنے جب ان کے لئے تو اچھا عالی مقام ہے تو انہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روز ہی رکھوں گا اگر روز کہ رہوں گا ایک نے کہ میں نکائی نہیں کروں گا تاکہ جھنجٹ ہی نہیں آئے بیوی اور بچے اور سب کے تمام حقوق دینا اب اسی بیوادت میں تو نکائی نہیں کروں گا کھڑے ہو جا کر اور اس کو ویسے نہیں یہ تارگیٹ کر کے کیا کہ انہوں نے بات کہی نا تو تمہیں تم نے یہ کہا کیا نہیں سب کو اکھٹا کر کے فرمایا کہ وہ فلا فلا لوگ کون ہیں جو کہہ رہی کہ ہم روزہ ہم روزہ ہی رکھیں گے تو اللہ تمہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوں سب سے پہلے وہ مسلمون قرآن میں فرمایا اللہ تو میں یہ کرنے والا ہوں تو میں روزے رکھتا ہوں اور میں افتار بھی کرتا ہوں میں نے نکہ بھی کیے اور میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور اگر کوئی اس سنت سے عراض کرے تو وہ ہم ہمارا معاملہ شرک کر رہا تو کیسے کر رہا یہ فلاں کیسے ہوگیا اور کوئی بھی آدمی اگر کوئی چیز کرتا ہے دین کے اندر کر رہا شرک کر رہا جو بھی چیز کر رہا جان بوچ تو نہیں کرتا اس کو معلوم ہوگی شرک ہے اور پھر بھی میں تو کروں گا اس کو علمی رکھنے کی کہا انہوں کیوں نکاح نہیں کروں کیوں انہوں نے کہا کہ رات کی نماز بھی پڑھتا رہا کیوں کہ جیدہ سواب کمانی کے لئے تو یہاں بھی اگر کوئی آدمی کچھ کام کرتا ہے مسلمان ہی ہے تو کچھ کام کرتا ہے اضافی نماز بھی پڑھ رہا اس کے علاوہ پھر وہ اکسٹر کہا تو کیوں کر رہا ہو اس لئے کھ 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 اس لئے کھ لئے کھ جیدہ سواب کھ کھ بتانا پڑے گا کہ دیکھو بھائی جو نے عمل کیا ہے اس طرح اس کو سمجھانا پڑے یہ نہیں کہ سیدھ جا کر اس طرح سمجھانا پڑے اللہ کا ڈر بتا کر یہ بھی طریقہ ہم کو ملتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عدیس نمبر چھیانو کہ عصام رضی انہوں نے جنگ کے اندر انہوں نے قتل کر دیا دوسرے صحابی آکے فرمائے اللہ رسول اللہ نے اس آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا اس کی تلوار گر گئی انہیں کلمہ پڑھ لے لیکن قتل کر اللہ رسول نے کیوں کیا تو اللہ رسول نے فرمائے کی سینہ چیر کر دیکھا تھا اگر روز قیمت اس کا کلمہ آگیا تو کیا کرے یا کچھ اس میں ملتا اس کی تشریہ کے اندر یہ بھی کہا گئے کہ اس کے اندر کلمہ موجود دیکھے نہیں اس نے پڑھ لیا تو اللہ رسول مو فیل لیا ان سے اللہ رسول میرے لئے دعا کی جی تو یہ اللہ کا ڈر بتا کر ان کی اس اللہ کی اللہ کا ڈر روایت حدیث نمبر 1936 ایک آدمی آیا رمضان کے وقت کے اندر اور آ کر تھا اللہ رسول میں برباد ہو گیا حلاق ہو گیا تو اللہ رسول روزے کی حالت میں مجھ سے جیمہ ہو گیا بیوی کے ساتھ روزہ تھا رمضان کے تو اللہ رسول میں یہ نہیں کہا اچھا برباد ہو گیا ختم ہو گیا بیٹو بیٹو بھاگتا ہو آیا تو بیٹو تسلی رف ہم کرتے اس کے پھر اچھا گلتی ہو گئی تو ان سے اب ایک کام کرو اسے غفر آدھا کرو کیا غفر غفر گلام آجات کرو اللہ کہ خود گرباد گریب میرے پاس کام گلام اچھا وہ نہیں ہو سکتا ایک کام کرو ساٹھ روزے رکھو کنٹینوز بینا لاغ کئی دو مہینے اتنی طاقت نہیں کہ دو مہینے روزے رکھو کنٹینوز میں نہیں کر سکتا تو اللہ سمجھے اچھا ٹھیک ساٹھ کھانا کھلاؤ میں تو اتنا گریب ہوں ساٹھ کھانا کھلاؤ اچھا یہ بھی نہیں اب تینوں کفار ادا کرنے تینوں معاملے نہیں تو انہیں کہا چلو پھر کچھ کرتے تو کہا کوئی بھائی اس کی مدد کرے گا تو اچھا کھانا 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 کرو تو تمہارے بستی میں سب سے گریب آدمی ہے اس کو تقسیم کر دیں تو سب سے گریب تو میں ہی ہوں اس بستی کے حضرت عمر نے حضرت عشام بین حکم کو ایک بات پورے فرکان یا تو نماز کے حالت میں پڑا رہے تھے یا کسی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے سنا تو انہیں کہ یہ تو غلط پڑ رہے ہیں کچھ غلط پڑ رہے ہیں تو انہوں انہوں کو پکڑ لیا پکڑ کر اللہ رسول کے پاس تو انہوں نے غلط کیا اور منافقہ غلور چلتا تو انہوں نے کہا اس میں سے نہیں ہے اللہ رسول نے جا کہ اللہ رسول سلام یہ پھرکان غلط پڑ رہے ہیں پھر کہا پہلے تو ان کو چھوڑو آپ پھر کہا اچھا سناو تو جیسی انہوں نے سنا تو یہ غلط پڑ نہیں پھر انہوں نے فرمائے قرآن مجھ پر ساتھ حروف میں نازل ہوا یہ بھی صحیح بات پہلے سنی جائے کہ معاملہ کیا ہے پورا بغیر سنے نہیں ہوگا کہ آپ بات نہیں سنی اور آپ اس کے پر چال ہو گیا تو جلد جی نہیں ایک عمل دیکھا اور تم لانتی کافی ہے تم مشرق یہ سب کام یہ تو قرآن میں خود لوگ لانتی ایسے لوگ جہنم میں جانے والے یہ نہیں کہ یہ جانی والے صفات بتائی اور آخری میں جا کہ قرآن کے اندر کہ بہت حرص ہوگئی سب ہوگیا پھر کہ کافر ہوں کہ تو ان کافر آخر میں کہ اتنا سار قرآن چھوڑ گے پیچھے 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 کیا تمہارا ایمان ہے اب پہلے اس کا مسئلہ سنو تسری کیوں نہیں رکھ رہا ہو ہو سکتا ہے معاشرے کی وجہ سے دباؤ اس کے اوپر ہو سکتا اس کا باپ جالی مو انہیں منہ کر دیا داڑی رکھ رہی تھی آدمی نے اس والد بھار سے آئے بھار دیتے تھی آگے بھولا داڑی کٹ آنے تو گھر سے بھار نکل جائے اور بیچارہ وہ کالیج میں پڑھتا اس کو اس کا مہی سادن بھی نہیں تھی داڑی کٹ آنے لگ تو یہ کیا پتہ ہم پہلے وجہ پوچھے پہلے ہی دیکھا اور سیدھا پتہ شروع تکنے سے اوپر جنم میں جل جائے تیرے پیر اور بیچارے کو ہو سکتا معلوم ہی نہیں وہ بات کی ٹکنے سے اوپر بھی رکھنا پڑتا ہے پہلے تو وجہ جانے اس کے بعد میں جلد باجی نہ بیٹھے ہوئے تھے اور بدو آیا اور آ کر اس نے کیا کیا کہ اس کو پیشاپ لگی تھی جوڑ کی تو آیا اور مسجد نبوی کے اندر بیٹی پیشاپ کرنے کی وہ ہی پیشاپ کرنے سہابہ نہ دیکھا رہے مسجد میں پیشاپ نہ پاکی سہابہ دوڑے الگرم رکھو تکلیم مت دوست بیٹ تو گیا ہی کرنے دوست پھر جب کر لیا وہ کھڑا فاری ہوگوا تو سہابہ تو کہ نہیں نہیں اب ایک کام کرو دول لے جاؤ اور پا 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 سمجھا کہ یہ مسجد تھے ہم یہ اللہ کی عبادت کرتے نا پا کی کی جگہ نہیں تو سکتی سے معاملہ بگڑ جاتا کیوں بگڑ جاتا کہ اس حالت میں دوڑات تو وہ بھاگتا خود بھی اور جگہ پوری گلادت کر دیتا تو پہلے کہ گلتی ہو گئی اب اس کو معلوم نہیں تو اس کے بعد اس سمجھا بھی اور اسلام بھی قبول کی تو یہ سکتی سے معاملات بگڑ جاتے گلتی کے نقصان دے پہلو بتا کر اس لہ کر جو مجی رسرات بتا کر اس کی بھی اس لہ س اور وہاں پر راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سکون کی جنگل ہے انہوں نے اپنے سارے ہتھیار ٹانگ دیو سب فیل کے بکھر بکھاری میں بھی آتا ہے جب نقصان دے بتاتا ہے کہ صفوں کو صحیح رکھو بیچ میں اگر گیپ رکھتے ہو تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو بتایا نقصان دے پہلو بتایا تو اس کے بعد پاس پاس کھڑے ہو جاتے اور نہیں تو پھر ریوائی پہ بھی آتا تکہ تمہیں اختلاف ہوگا تمہارے اندر آپس کے دشمن ہی پیدا ہو جائی تو پھر انہوں نے بھو اس آپ میں کھڑے بھی ہو گئے اسی طرح گلتی کا بدل بتا کر اس طرح مانگی جاتی بتاؤ دعو ہی نہیں مانگی جندگی بھر وہ جاتے نماز پڑھ امام صاحب مانگ لیتے تو ہم آمین آمین بول لیتے آ جاتے گھر پتا ہی نہیں کہ دعو مانگ طریقہ کیا ہو پہلے کو بتانا اس کو بدل دکہ ایس مانگی جاتی ہے کیونکہ جیسے اللہ کی رسول اللہ نے طریقہ کر کے بتاتے عملن بتاتے اللہ کی رسول اللہ یہ بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول نے مسجد نووی کے اندر دیوار پر بلگم چپکے دیکھا بلگم لگا ہوا تھا کسی خکار آیا ہوگا تو اس نے تھوک دیا اللہ کی رسول نے پہل خوریچ خوریچ نے فرمائے اس میں اومی کیا نہیں کہ بڑا آدمی دیکھا خاص رات اس کو جا پکڑ لیا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا یہ تو اسی نہیں کیا ہو تو اس ہنی اللہ رسول نے کہا کیا تم آپس میں بات کرتے ہو تو تم ایک دوسر پر تھوکتے ہو تو نے کہا صاحب نے کہ اللہ تو نہیں کہتے ہم جب مسجد میں ہوتے ہو نماز کی حالت میں ہوتے ہو تم اللہ سے بات چیت کرتے ہو اللہ سے کلام کرتے ہو تو اگر تم کبھی آجائے بلگم نکل اگر کچھ تم کر ایسا ہو جائے تو کوئی کیا کرے اپنے دائیں طرف تھوکے پیر سے اس کو مسئل دے وہ وہ پر ہو سکتا تھا کالین بیچھے ہمارے وہ پہ ریت تھی تو یہ دریقہ بتائے اور پھر بھی یہ بتائے کہ اللہ خود ان کے جو خورتہ جو پینا ہو تو اٹھا اس کو بتائے اس کو مل دے لیکن دھوک بھی پاک ہوتا ہے اس میں کوئی گلادت نہیں ہوتی بولے اس طرح تو اس کو بتا کر یہ بتا ہے اس کا بدل بتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بدل نہیں بتاتے کوئی آدمی نے تاویج پین رکھا ہم صدح جا تاویج شرک جس نے تمیمہ لٹکا اس نے شرک کیا جنم پہلے سے پوچھے تو صحیح پینا کیوں اس نے بولا اس کو برے خواب آتے تاوز بلہ شیطان رجیم پڑھو آئل تک کرسی پڑھ کرو یہ دعا پڑھ کرو نہیں آئیں گے آپ نے بدل بتایا تو اس وجہ سے مل گیا بدل اتار دے گا بھئی میں بیمار رہتا ہوں اس وجہ سے اتار دے تو بیمار پڑھ اس کے بعد پھر بورے سپنے آ رہے تو اس کو حلی نہیں ہو پھر اتار لے گا شیطان تو ہاں پر بھی کرتا تو ہم کسی کو اگر چیز بتا رہے کسی چیز سامنے آدمی بھوکا ہے اور اس کے آدمی کو اگر ہم اس کو سامنے کھانا اٹھا لے شگر کا پیشنٹ کچھ کھا رہا یہ اٹھا سب کھانا اٹھا لیا سب روٹی میں میٹھا سب جی میٹھا سب میٹھا سب ہٹا لیا آپ نے اس کے سامنے بھوکا مروں کیا کروں اگر پھر چین کے رکھ دیں گے پھر سب چیز کھا لے نقصان ہو تو تو ہم کو کیا کرنا پڑے یہ مت کھا پالک کھا گوبی کھا چاول مت کھا اس کے جگہ یہ کھا تو اس کا بدل دیں گے نا تو لگے گا تو یہ سب چیز ہم اس کے اندر اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو بدل بتا کر اور یہ ہم جیسے گلتی کرتے ہیں کسی دیکھتے ہیں اس کو بدل نہیں بتاتے اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہم بتانا چاہئے اور بغیر نام لئے کہ اس لئے یہ بھی ایک کام گلت کیا اب وہ صحیح بھی انہیں گلت بھی کیا ہوگا تو وہ کہ آدم یہ جائل ہے سب کے سامنے بیجیتی کر دی تو ایسے اللہ کی رسول جائے جائے اور تو اب وہ چگ لی جائے خراب کر دی جائے تو اس کے اندر حالا کہ وہ کچھ ایک چند کو ایک صحابہ تھے کرتے ہوں گے لیکن سب کے ساتھ ساتھ کیا کہ نماز میں تم اوپر لیٹ آتے ہیں یہ سلیم ہمیشہ لیٹ آتا قدوے کے اندر آخری میں آم کھتاب کر اللہ کیا کرتے گلتی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو یہ بہت ہیم ہے ہم سب شیطان کی مدد کرنے بھیڑی جاتے یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث 6780 عبداللہ تم آدمی شراب کی آجاتے ہو یہاں پر اللہ رسول صلی اللہ سامنے شرم نہیں آتے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو کم سے شراب پی آتا رہا یہاں پر اگر نہیں آئے گا شیطان پورے اچھک لے گا ایمان اور سب چیز ہی نکل جائے آتا رہا ہے تو تم ایسے اس کو گالی یا گلوچ کر لانت ملا مط کر شیطان کی مدد مط کر شیطان اس کو پورا لے جائے اور یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تھے جسے ہی کسی کو ہم نے دیکھا آدمی آئے مسجد کے اندر آرہ اور بگے دھاڑی اور مسلمان ہو گیا ہمارے ساتھ تو کچھ باتیں سیکھتا ہمارے ساتھ کچھ عمل کرتا نیک کام کرتا آپ نے اس کو نکال لیا تو شیطان اس کو برگلا دے گا رہے تو لوگ اسے مسئلوں کے اوپر بات کرتے تو پہلے یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو بھائی یہ اچھے ڈھنگ سے کریں جو ہم نے دیکھی کس طرح سے اکیلے اس کی جائے وہ بھی کہ اکیلے پہ کریں ٹھیک ہے کہ اس کوشش کر رہا ہوں کوشش یا اس کی مجبوریاں ہوں یہ چیزوں کام اس کو دیان دکھیں اچھے ڈھنگ سے ڈھنگ کریں نہیں تو ڈھل بجا رہا ہے مہرب نکل رہے بھائی وہ آ گھر کے اس کی ہم نے اس کو کیا کہ اچھے ڈھنگ سے اصلاح نہیں کی کیونکہ کسی کو بات چیت کریں کافی رہے موش چیزیں ہم نہ کریں نہیں تو کم سے رکھیں کہ ہماری سننہ اس کا باقی رہے کم ہوایت ملتا ہے ستر بار ایک آدمی کو دعو اس کے بعد آئے تو دیکھیں ایسا مقام ان کا ملا سیف اللہ کی تلوار تو اتنی بار اللہ رسول میں دعو دیئے نہیں کہ ایک دو بار کیا دیا اور لانت ملون اور یہ کڑھ ہم چھوڑ دیں ہمیسہ یہ رکھیں کم سے کم ہم اس کے دو بار تین بار دس بار ہم اس کو رکھیں کہ چلو اگلی بار آج اتنی بات چلو اگلی بار بات کریں جب آملا بگڑ یہ بھی حکمت کا طریقہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ تنہ 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 ہو گئی ملتے سنڈے بات چیت کیوں اپنے گھنٹا پہلے بات کی اس سے لیکن ایک پانچ میٹ لگیں گے وہ سارا بار بات چیت کریں اور یہ نہیں کہ بہیس ہو جائے تو ہم آئندہ دروازہ بند دروازہ ہمیں کھل ہم کو رکھ نائی گلتی کے علاوہ صحیح چیزیں لینی سلام دیکھا کہ انسار کی کچھ بچیاں تھی تو کچھ تیوار تھا یا کچھ شادی بھی آتی تو اس کے اندر ایسے کلمات تھے تو اللہ سلام نے کہا کہ کلمات گلہ تھے تو انہوں نے کہا کہ کلمات یہ بیچ کا اس ساتھ آتھا دو بھاگی تم گاتی رہو تو پھر وہ گانے لگ تو اس چیز میں سے یہ نہیں کہ تم یہ تو کر رہے نماز یہ کر رہے بھائی سنت اور ملا لاؤ تمہاری نماز پوری مکمل ہو جائی یہ بتا کر اس کو بتائیں ہی بھاگی تمہارا سب صحیح بلکل یہ تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا دیکھا نہیں اس نے سیکھ لیا تحقیق یہ بھی طریقہ ہے اس کا معاملہ ہو ہے تو ہم یہ درود درود بہت ساری فرجی درود پڑھ رہا ہے اس سیکھ بڑی بڑی علاق لوگ یاد بھی کر لیتے اب صحیح نہیں کہ بھائی دیکھو آسل درود یہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے لاؤ درود یہ پڑھو دیکھو یہ یہ ملتا ہے تو پھر وہ اس کی اس لے گا یہ نہیں کہ صحیح چیز لے دیکھو درود تو پڑھ رہے دیکھو یہ چیز نہیں ہے یہ صحیح چیز ہے نماز تم پڑھ دیکھو اس کے اندر تھوڑا سا ملا لوگ تو اس طرح نماز ہو جائے اس طریقے سے ہم کسی کی اصلا کریں جو صحیح چیز اس کی صحیح لیں گے جی غلطی ہے اس میں اس میں اس بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ طریقہ تھا جس سے جنگ ہوتی تھی اور جس سے لڑتا تھا تو اس کا مال اس قبضے میں آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نے میرے مال نہیں دیا پورا ہو تو اللہ رسول نے دے دو اس کو مال اس نے کیا تو اس کا ہی پورا دے دو رول یہ ہے تو خالید مل نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب خالید مل کھڑے ہوئے تھے اور جب پاس میں سے نکلے رہا تو میں تم کو اگر کسی سپے سال تمہارا لیڈر بنا کر بیجتا ہوں امام بنا بیجتا ہوں تو کیوں تم اس کے جو نا فرمان نہیں کرتے اس کی بات ماننا جب ہو تو یہ ہم کو ملتا ہے تو سچیت کے حساب سے بھی ہم اس لہ کرے اور اس لہی ہو رہی ہے تو بار بار اس لہی اور اس طرح یہ نہیں کہ بس ایک دو بار سمجھایا اور اس کے بعد ہمارے ملون ہیں یہ جو مشرق ہے یہ ہمارا کام نہیں یہ ہمارا اندر بھی آدھے بھی لوگ نہیں آتے آدھے بھی مشکل سے 20-30% لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک الگولیشن ہے 20-30% ستر لوگ آتے ہی مسلمان ہوتے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تب یہ بتائے قرآن کے اندر اللہ نے ستر بہتر بات کہا نماز کا جکر نماز پڑھو نماز پڑھو کیا کہ اللہ نے پھر آپ کو پڑھ اگر کوئی گجب نہ ہو سکتا تو اللہ ہو سکتا ہے تو آپ کتنے گجب نہ ہو رہے کہ دو بار سمجھانے میں آپ کو غصہ آسمان پر چڑھ گیا اللہ نے اتنی بار کیا اور نی بھی پڑھتا تو اللہ جو معاملہ تھے وہ اس پورا دے گا تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ سلام پر دیکھیں ان کی زندگی ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول سلام پر جب دین نہیں تھا یعنی اسلام نہیں آیا تھا ان کے اوپر جب وہی نہیں آئی تو وہ کہا تھے گار ہیرا کے اندر جاتے تھے وہاں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر گور فکر کیا کرتے تھے اکیلے رہتے تھے وہاں پر جسے پھر جب ان کے پر وہی آئی اور جب نبی بنائی گئے بتایا گیا جب بات میں پھر قرآن بتانے کے لئے لوگ کے پاس جاتے تھے اور ہمارا معاملہ ایسا اُلٹا ہو گیا ہم کیا ہے کہ یہاں پر ہم یوں تو دنیا جب ہمارے پاس صحیح رہے تو ہم پر ہدایت آ رہی تو ہم دور جا رہے تو یہ فتن فتا فیلانے کی کام ہے کہ ہم اس طرح فتن نہ کریں فتن تو قتل سے بوری چیز ہے یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں پھر یہ کہنے لگے لوگ ہم کو کہ یہ صحیح دین پر آگیا صحیح معاملہ تحقیق کر عمل کرتا ہے تو یہ نہیں لوگ کہیں کہ یہ تو بے دین تھا جب اچھا تھا دین پہ آیا تو بداخل ہو گیا دین بدنام ہو پھر دین پہ آگیا تو ایسا ہو گیا تو لوگوں کی اسلح دعوت دینا بہت سواب کا کام اور یہ چند باتیں حالانکہ بہت سارے ہم چیز اس کے اندر بلتی ہے درد سے ہمارا گھر لمبا جو جا سکتا ہے اتنی اللہ کے رسول سلام سے اور ایک کتاب بھی ہے اس کتاب سے آتی ہے اس میں سے لیا ہوا ہے پورا اس کیوں کی اصلا کا نبی طریقہ یا ایک کتاب ہے جو لکھی اصلا کے طریقے پر اس کے لاؤ کتاب مشکل ہے پھر تو ان کو چھاٹنا پڑھتی ایک بوزو پر ایک کتاب لکھی ہوئی تو یہ ہم اس کے اندر یہ اور اس ثواب کو کھو نہ دے کیونکہ کسی کی اصلا کرنا اللہ نے فرما ہے کہ اگر ایک آدمی تیرے کہے پر صحیح دین پر آجاتا ہے تو سرک کوٹ سے بہتر رہی یعنی جمین اور آسمان سے تیرے بہتر رہو ایک آدمی اگر اصلا کر دیتے ہیں صحیح دین پر آجاتا تو کیوں ہم سواب کو خود ہیں ہم لگوں کے طریقے سے مکرر کو سنتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے ہم سواب کو جائے کریں ہم صحیح طریقے سے ہر چیز جب اللہ رسول سلام کی ہم لے رہے اصلا کا طریقہ بھی دعوت کا طریقہ پہ تو ہر چیز کو سکھ نیسے آتی ہے یہ سب کچھ جندگی میں اپلائی کرنا پڑتا دیرے دیرے کریں گے تو یہ انشاءاللہ پھر جندگی میں آ جائیں گے تو جو طریقے بتائیں ہیں اللہ نے خود کہا کہ اخلاق بلند مرتب پر فائز کیا اخلاق سب پہلے اس کا بیوی کے ساتھ معاملہ بچوں کے ساتھ معاملہ پڑوس کے ساتھ معاملہ رسیدار کے ساتھ معاملہ تو ہر آدمی اس سے جڑنا چاہتا ہے اپنے کردار کے اندر پکتگی آئی یہ نہیں کہ گصہ چلانا بوری ملون کافی مشریک یہ چیز ہمارا کام نہیں یہ سب شیطان کے بھیکاوے ہیں اور اگر بار بار کوئی آدمی بھڑکتا ہے بار بار گصہ ہو جانا آدمی اس کو مزاق کا موضوع بنا لیتے دیکھا میں نے کئی لوگوں کو روز روز بھی پیچھ بڑھ جاتے جب جو ملے محلے کے اندر بھائی یہ غلط وہ غلط پھر آگے ملاؤ یہ ہمیشہ بھی نہیں لگنا چاہی لوگ اس کی بات کی ختم ہو جاتی لوگ اس کو مزاق بناتا ہے اور آجرات آرہے آجرات فلاں یا فلاں اس کو پکارتا ہے اس کو چھڑتے ہوں مزاق کا موجود بن جاتا خود اس کو لگتا ہے کہ میں تو کام کرنا ہو لیکن پتا چلا کہ مزاق کا موجود بنا ہو بار بار بھی غصہ ہوئے آجرات بھی لال ہو جی چلو اس کو بھی لال کرتے اس کو بول کی تو لوگ پھر اس کا مزاق کا موجود بن جاتا ہے اور جو ہمیں خالص نیت سے کریں اخلاق کے ساتھ سنت کے طریقے سے اللہ کی رضا کیلئے کریں دعوت اور اصلہ کے کام کو تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے اور اس کو ہم ضائع نہ کریں تو چند باتیں تھی جو اس عنوان کے تعلق سے رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے جو